یہاں تک کہ حضرت عثمان گنی شہید ہو جاتے ہیں ان کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ خلیفہ بن جائیے ان فسادیوں نے آپ سے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیے حضرت علی نے ان کی اس پیشکس کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کہنے پر خلیفہ نہیں بنوں گا لیکن اس وقت مدینہ میں جو صحابہ اکرام موجود تھے جب وہ بھی تیار ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت علی سے کہا کہ اس وقت آپ کی ضرورت امت کو ہے آپ خلافت سنبھال لیجئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر متبکن ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک چیز ہمیں بہت بنیادی ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی بہت زاہدانہ تھی بہت ہی دنیا سے بے رغبتی ان کی زندگی میں ہمیں کٹ کٹ کر بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی بہت سادگی اور فقر و فاقع کے ساتھ گزاری یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت ملنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں وہی سادگی وہی فقر و فاقع اور دنیا سے بے رغبتی اور زہد کی وہی قیفیت تھی جو پہلے تھی